اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے تین تاریخ کو بلدیا انتخابات یعنی کہ کارپوریشن چناؤ ہونے والے لہٰذا آج سے چناؤی ریالیوں کا احتمام کیا جارہا ہے میٹنگوں کا احتمام کیا جارہا ہے اجلاسوں کو بھی منقت کیا جارہا ہے لہٰذا آج لہٰذا وارڈ نمبر تیرہ کی کانگریس پارٹی کی امیدوار ریشما بہربدار اپنے اجلاس کو انہوں نے منقت کیا ہوئے میٹنگ بھی طلب کی ہوئی ہے خیدہاری خواتین یہاں پر وہاں موجود ہے لہٰذا پورے شہر کا جائزہ لیا جائے گا اتحاد نیوز کے ذریعے سے تمام شہر کے مختلف وارڈوں کی ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں لہٰذا مہترمار ریشما بہربدار وہ کیا کہنا چاہتی ہیں وہ کیا عوام تک اپنا پیغام دینا چاہتی ہیں آئیے اس پر ہم عوام سے بھی غفتگو کریں گے اور کینڈیٹ سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس پارٹی وارڈ نمبر تیرہ کے امیدوار مہترمار ریشما بہربدار ہم ان سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال بتائیے میڈم کہ ہر کوئی آتا ہے اور اپنے کاموں کا دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو آپ کے وارڈ میں بھی کئی سارے امیدوار کھڑے ہیں کہ وہ اپنی بہتری ثابیت کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ آپ لوگوں کا اوٹ حاصل کر سکیں دیکھئے ہم یہاں پہ آٹھ سال سے کام کرے ہیں لاغڈاؤن میں ہمیں ہمارے مزید بلال سے ہمارے سدر گروز آپ سے ریاسین صاحب سے اور سیکھ صاحب سے ہمیں راشن اٹھا کر ان کو باتے ہیں اور ہمارے فیروز سیٹ صاحب سے بھی ہمیں راشن اٹھا کر باتے ہیں ہمیں کارپوریشن سے دودھ لا کے باتے ہیں ہمیں پانچ گھنٹے وہاں ٹھیرے ٹھیر کر دودھ لے کے آ کے ہمیں باتے ہیں میڈیسن سپلائی کرے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری جو بھی عورتیں ہیں مردمانیں ہیں ینگیسٹر سے ہمیں وٹ کریں گے آپ نے جو کہا آپ نے دودھ باتا راشن باتا یہ تو ایک وقتی تھا جو کورونا کیس میں آپ نے کیا پانچ سال تک آپ کو لوگ برداشت کرنا ہے آپ کو لوگوں کو تو آپ کے پاس ایسا کیا ایجنڈ ہے کہ لوگ آپ کو ہی وٹ دے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں یہاں ہے مین مسئلہ جو ہے نالے کا ہے نالے کا ہمیں تین سال سے فائٹ کر رہے ہیں کارپوریشن میں نپا نیکن میڈم سے ہمیں لگاتار کنٹینوسی ان کے ساتھ میٹنگ ہے ہمارے ہمیں ہمیشہ بولتے ہیں کہ نالے کا پانی ہمارے گھروں میں آ رہا ہے ہمارے سامان کو خراب کر رہا ہے ہماری ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے ہمارے گلی کے محول کو خراب کر رہا ہے یہاں کا ڈرینیج کا پانی گٹر کا پانی ہر چیز ہمارے گھروں میں جا کر ہمیں پریشان حال کر رہا ہے ہر گھر میں گئے تو جھرے اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کیا بولے میڈم کو کہ تمہیں ہنے ایکزیٹ پول کرکو دیو ہمدہ تو انہوں کیا کریں نیشنل ہائیوے آثوریٹی کو اپروچ کریں نیشنل ہائیوے آثوریٹی والے پرمیشن نہیں دی پرمیشن نہیں دی تو ہمیں نیشنل ہائیوے آثوریٹی والے کو لگاتار ہمیں بات کرتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے آثوریٹی ہمارے ساتھ رافتہ کرو ہمیں ہنے یہاں ایسا سفر ہو رہے ہیں ہزاروں کی تائدات ایک ہزار کے اوپر ہنے گھر ہنے ہنے یہاں سفر ہو رہے ہیں پانی کی وجہ سے تو ہم نہ ہنے اگزیٹ پول کے جگہ سیڈی بنا کو دو بھول کو تو نیشنل ہائیوے آثوریٹی والے ہیں ہمیشہ اگے ڈھکل رہی ہیں میں کیا بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے یہاں پہ یہ ملے بین کے ساب سے بھی تعلق رابطہ کیے ہیں ان سے بھی سوال کیے جب سمارٹ سٹی کے زیر ماتے حد 8 کرون رفیہ تو ابھی یہاں پر شنگ چنگ کیا گیا ہے تو کام تو ہوئی رہا ہے تو آپ کا کیا اس میں کردار ہے دکھنے کو اگزیٹ پول پہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پائپس ہیں وہاں پہ سیڈی بناو دوسرا ہمیں نیشنل ہائیوے آثوریٹی سے بات کر رہے تھے انہوں کیا بولے کہ لوگ ڈاؤن ہے تمہیں نہیں اس کے دن آؤ اس کے دن آؤ سروے پر ہے اتنے میں الیکشن ڈکلیر ہوئی آپ کانگریس سے ہیں بی جے پی کیا حکومت ہے آپ کو کائیسے لگے گا کہ وہ کام کریں گے نہیں نیشنل ہائیوے آثوریٹی سے انڈین پینل کوڈ کے تحت ہے ایک option ہے کہ اگر وہ جو نالا جو ہے وہ نالے کے جگہ exit پول کرنا ہے اگر public interest کے لیے وہ destroy بھی کرنا پڑے تو وہ destroy کرنے کے اثر انڈین پینل کوڈ کے تحت انہوں نے وہ کرنا مطلب آپ آدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے آپ کو امید ہے کہ آدالت جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی بتائی آگے کیا کریں اگر نیشنل ہائیوے آثوریٹی والے اگر نہیں وہ نالا کے جگہ exit پول کے جگہ سیڈی ہمیں نہیں بنا کو دیئے تو ہمیں یہاں سب گھران سے اینے ایک right to information ad کے تحت ہمیں اپلیکیشن ڈالنے والے اور ہمیں code کو جاکو ہیں ان کے ساتھ fight کرنے والے چلو بہت بہت شکریہ یہ تھی موطرمہ ریشما وحیرت دار انہوں نے کہا کہ یہ pipeline کو لے کر جس طرح سے انہوں نے یہ جو تکلیف یہاں کے لوگوں کو مقامی لوگوں کو ہے کہ پانی یہاں پر جو ہے ہر بارش میں یہاں پر آ کر رکھتا ہے ہی ہزاروں مکانات پانی کے زد میں آ جاتے ہیں جس سے یہاں کا جینا دشوار ہے تو اسی مسئلے کو لے کر موطرمہ کانگریس وارڈ نمبر تیرہ کی امیدوار ریشما بہرابدار چناؤ لڑ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا ہے عوام اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اوٹ کرے ریشما بہرابدار جو اس وارڈ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت دلچسپی سے اور اپنے جذبات سے کھڑے بھی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جو کام بغیر عہدے کی بھی آج کچھ کام پورے کر چکے ہیں اور جو بکیا مسائل ہیں کچھ کام ہے وہ کرنے کے ہمیں امید رکھتے ہیں اس لیے میرا یا تمام حضرات کا فائسلہ یہ ہے کہ ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا کیمتی اوڈ دے کر اس وارڈ نمبر تیرہ کے امیدوار کو الیکٹ کر کے لے کر آئے اور اپنے تمام مسائل کو حل کر لیں گٹر کے پانی پھل پاس دینا مات نیر مات یارو بندر نٹک نوڑا نیلا ریشما پاپ نیت تالو آکیا آریستو مبری مات چھلو دالو ایتراغ ایلا کٹا لککی سامنا لکوان داغو مات یا اللہ تو گسائے مارتا لو آکیا آریستو مبرلی آج ہم وارڈ نمبر تیرہ میں ہمارے کانڈیڈیٹ ریشما کے ان کے طرف سے ہم سب لوگ جمع ویہ ہیں تھوڑے ہمارے وارڈ نمبر تیرہ میں مسائل ہیں جو ہم نے ریشما صاحب کو بتاتے ہیں ریشما میڈم کو جو بولے ہیں جو اس کے لئے تو بات اپنے گورو فکر کر کے ہمارا پورا تیرہ نمبر وارڈ کو ہمارا پورا ان کے لئے سپورٹ دے گئے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اپکمنگ کورپریشن الیکشنز ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والا ہے بیلگاوم کے پوائنٹ او بیو سے کیونکہ پہلی بار سیمبل کے تھروں یا پارٹی کے تھروں یہ الیکشنز ہونے جا رہا ہے تو اس میں پارٹی والے لوگوں کو بھی بہت difficulty انہوں نے face کیا جب ان کو candidate select کرنا تھا بٹ یہ ہر country میں اور ہر state میں اور ہر country میں یہ مسئلہ رہتا ہے اور جو best candidate جو ground level پر کام کرتا ہے وہ آگے آکے اس کو ticket ملتی ہے جیسے کہ میں مہاماری کی ایک بات کروں گا جب ہم لوگ ایک بہت ہی difficult situation سے گزرے ہیں یہ situation میں bjp government پہ ایک بہت ہی گندہ impact پڑا ہے beds shortage of beds oxygen ایسے میں انکہ ہی mps beds scams اور x scams کرنے میں بزی تھے یہ جو election ہونے والا ہے آپ کو ہر ایک وارڈ بے ground level پہ ایک representative ملے گا یہ representative نہ ہی آپ کے مسئلے بٹ آپ کی problems کو بھی سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وارڈ نمبر 13 سے ریشما آپا کو جو ticket ملی ہے نہ تو کبھی انہوں نے دھرمجادپات دیکھا ہے نہ ہی کبھی دیکھیں گے اور وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد میں ہمیشہ آگے آئے ہیں کیونکہ میں personally youth congress کے بھی ہر ایک program میں ہر ایک function میں ہر ایک چیز میں وہ اتنے actively involved رہے ہیں اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک literate family سے بھی آنا ایک educated family سے بھی آنا یہ بہت important role play کرتا ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ریشما آپا جو یہاں سے contest کر رہے ہیں انکہ انکو پورا support دیجئے اور میں یہ اپنے میں خود guarantee لیتا ہوں وہ خریوت رہیں گے اس چیز پر پوریشن کا election declare ہوا ہم لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ نہ لے گا تھا ہم ہر بات پہ ریشما آپا کو لے کے جاتے تھے بار بار انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ سمسے ہلو لیکن ابھی یہ جو election ہوا یہ نکو جب ہم چون کے لائیں گے انشاءاللہ یہ آئیں گے انکہ پاس power رہے گا تو ہم بہت سارے مسئلے بہت دوسری بھی مسئلے پانی کا وغیرہ سب انکہ پاس جائیں گے تو ایک پاور سے ہو سکتے ہمیں امید ہے کہ کام ہو جائے گا تو ہم سب لوگ کو انکہ ساتھ دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور چون کے چون گائیں ہمیں سب جنے ملکو کوشیش کر کون کو جتا کر لانے کا ہے کیونکہ ہماری در بارش کی سیزن میں ہر گھر میں پانی آتا ہے پانی کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے بچوں بچے بیمار ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارے کو بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ سب کام ہمارے ریشما سے امید ہے ہمیں کہ یہ سب کام ابھی بھی کرے ہیں آنے والے دنوں میں بھی یہ کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی